بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امیدے کے خیرے سے ہوں گے میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فان ٹائم مید عمیر خان آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ رہے گئے جل 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 اس تھام کو مشٹہ کی طرح ہلا دیں کوئی پیسے نہیں لگتے کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف تھوڑا سا آپ نے اس کو ہلانا ہے اور ہمارے جو دل ہے خوشی سے انہوں نے باغ باغ ہو جانا ہے تو آپ نے جلتی سے اس تھام کو ہلانا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چوٹی سے ویڈیو تے کمپلیٹ دیکھ لیا کریں اور کمیٹس نے ہمارا فیڈ بیک لازمی دیا کریں جب آپ کمیٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ویڈیو کر دے تو ہماری حوصلہ فسائی ہوتا ہے میدنی مہنس سے ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے تو بڑھتے ہیں مہنے ٹاپنگ کے جنب آج کے جو مہنے ٹاپنگ کو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے سجل علی کافی دنی سے اس کا ڈراما نہیں آیا کوئی بھی تو بہت سارے میکسیم لوگ ایسے تھے جو اس کے بارے میں پریشان تھے جو اس کے فین تھے کہ سجل علی کا کوئی ڈراما نہیں آرہا نہیں آرہا لیکن اس کا ڈراما ایک شوٹ ہو رہا ہے بہت جلد آ جائے گا کشف یا کشف یا پتہ نہیں اس طرح کا کوئی اس کا نام ہے بہت جلد وہ آ جائے گا لیکن فیلحال جو ہے نا ہمائیوں سعید فاد مصطفیٰ اور سجل علی کو جو نا ایوارڈ شو کے لیے کہاں بلائے گیا انڈیا کا ایوارڈ شو ہوا تھا دبائی میں تو وہاں پہ ان کو انوائٹ کیا گیا وہاں وہ گئی لیکن وہ جو سٹیج پہ گئی تو انڈیا کے ایکٹر ہیں جانوی کپور ہیں اور اس طرح اور بھی میکسیم تھے جب وہ ان سے ملی تو وہ اتنی ایموشنل ہوئی کہ رونے لگ گئی اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اس کو ایسا مطلب خوشی سے کچھ ہوا یا کچھ بھی ہو لیکن اس کے علاوہ اس نے ہمائیوں سعید کا وہاں پہ نام لیا سٹیج پہ کڑے ہوگے بہت زیادہ اس کا شکریہ دا کیا کہ جب میں شعب انڈسٹری میں آئی تھی تو میری حوصلہ افسائی کرنے والا اور مجھے سکھانے والا جس کا ہاتھ ہے وہ کون ہے ہمائیوں سعید ہے تو میں اس کی بہت بڑی شکر گزار ہوں تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ انڈیا کی شعبیں اور وہاں سارے انڈیا نیکٹر کے سامنے اس نے پھر بھی کس کو یاد رکھا حالانکہ انڈیا والوں نے اس کو بلائے تو اس کو تریف تھوڑی سے مدلب کرنی پڑتی ہے انڈیا کی بجائے اس نے کس کی وہ کیا اپنے پاکستان کا نام ہو جاگر اپنے پاکستان کے جو شعب انڈسٹری کے ہیں ایکٹر وغیرہ ان کا نام لیا اور ان کا شکریہ آدھا کیا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس کے علاوہ ایک ایموشنل بھی ہو گئی رونے لگ گئی تھی اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ویرال ہوئی کہ وہ وہاں پہ ہائی فائی انگلیش بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک ضربل امسال ہے کہ کواچ اللہ ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو اس نے کوشش کی اتنے سارے انڈیا ایکٹر ہیں ایکٹریس ہیں تو میں تھوڑی سی ایفیشنسی ماروں تو انگلیش بولتے بولتے تھوڑی بھول گئی تو اس کو انگلیش میں تھوڑی سی وہ بھول گئی جس کی وجہ سے وہ غلط انگلیش بول گئی تو اس بات کو غلط انگلیش بول گئی بول گئی تو سارے لوگ کیا ہو گئی ہسنے لگے اس طرح بہت زیادہ ان کی ہسی نکل گئی کہ سجل علی کیا ہو گئی غلط انگلیش بول گئی کوئی نہیں ہو جاتا ہے ہر انسان سے زندہ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کو بجائے اوپر کرنے کے اس کو سپورٹ کرنا چاہئے حصلہ ضائع کرنا چاہئے تو کوئی بات نہیں ہر کیسے سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس ہٹ کے جو اس نے ہمیں سعید کا جو نام لیا ہے اور اپنے پاکستان انڈرسٹری کا انہوں نے کہا ہے میں اس کے بہت بڑے شکر گزار ہوں انڈیا کا شومی تھی انڈیا کا ساتھ دینے کی وجہ اس نے کس کا نام لیا ہے پاکستان کا نام لیا ہے باقی آپ شوہ پر دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی پیاری لگ رہے جتنے بھی سجل علی کے فینز ہیں تو آپ نے کمنٹس میں اس کا فیڈبیک لازمی دینا ہے ایک ویڈیو آپ کو کسی لگے اور سجل علی کا ریاکشن آپ کو کسا لگے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ